بے نظیر بٹو آپ 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں ابتدائی تلین لیڈی جیننس نرسری سکول کراچی اور کراچی گرامر سکول اور رولپنڈی میں حاصل کی سن 1973 میں انہوں نے برطانیہ کی ہارڈ ورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ معاشیات اور سیاسیات میں اہمے کیا محترمہ بے نظیر بٹو پاکستان کی تحریک کی پہلی اور واحد خاتون وزیراعظم ہیں اور آپ دو مرتبہ وزارت عزمہ کے منصب پر فائز رہی ہیں سابق وزیراعظم ظلفکار ریل بٹو کی فانسی کے بعد آپ نے زیال حق کی عاملیت کے خلاف طویل جد و جہد کی اور ملک نے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے بے پناہ کاوشیں کی تھی آپ پہلی بار دو دسمبر 1988 کو وزیراعظم پاکستان منتخب ہوئی تاہم محض بیس ماہ کی قلیل مدد کے بعد چھے گست 1990 کو اس وقت کے صدر غلام عساق خان نے کرپشن کے الزامات کے تحت آپ کی حکومت ختم کر دی تھی دوسری پرتبہ 19 اکتوبر 1993 میں آپ وزیراعظم منتخب ہوئی لیکن اس بار بھی آپ کی حکومت کرپشن کے الزامات کے سبب پانچ نمبر 1996 کو صدر فاروق لوگاری نے آپ کی حکومت کو ختم کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی آپ کے دور حکومت میں آپ کے بائی امیر مرتضی بٹو کو ان کی رہائشگاہ کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے قاتل آج بھی دنیا کے سامنے نہیں لائے جا سکے سابق صدر جنرل ریٹیٹ پرویز مشرف کی حکومت کے دوران انہوں نے دبائی میں جلا وطنی اپتیار کیے رکھی نئی 2006 کو لندن میں بینظیر بٹو اور نواز شریف مساکہ جمہوریت پر دستگر کر کے جس کے تحت چودہ پاکستان میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کھننے کے لیے جدوجہت شروع کی گئی تھی اکتوبر 2007 کو بینظیر بٹو ساڑھے آٹھ سال کی جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آئیں اور کراچی ائرپورٹ پر ان کا مسائلی استقبال کیا گیا ان کے استقبالیاں کافلے پر دو خوفناک خوفناک خودکش حملے ہوئے جن میں ایک سو پچاس سے زیادہ فراد جام حق ہوئے تاہم بینظیر بٹو اس حملے میں محفوظ رہیں دسمبر 2007 کو راول پنڈی کے لیاکت باغ میں بینظیر بٹو نے اپنی زندگی کے آخری عوامی جلسے سے خطاب کیا اور اس موقع پر عوام کی کثیر تداد مجود تھی خطاب کے بعد جلسہ جا سے باہر نکلتے ہوئے اپنے کارکنہ سے ظہار یک جہتی کے لیے وہ گاڑی کی سن روپ سے باہر نکلی اور اس موقع پر ایک ناملوم شخص نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی ان کی گاڑی سے مہد چند قدم کے فاصلے پر ایک خودکش حملہ ہوا بینظیر بٹو کو راول پنڈی جنرل حصف طالب میں منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے حال کے حقیقی سے جاملیں بینظیر بٹو کو لارڈ کانا کے سے ملحقہ علاقے نوڈیروں میں ان کے والد سلفکار علی بٹو کے مزار میں دفن کیا گیا اور ہر سال ان کی سالگرہ اور برسی کے مقبر ملک کے کونے کونے میں ان کے کارکنہ جمع ہوتے ہیں اور محتمی بینظیر بٹو کو خراجے قیدت پیش کرتے ہیں بینظیر بٹو کے قتل کے بعد پاکستان تیپس بھارٹی کی قیادت ایک وصیت کے تحت ان کے جوان سال بیٹے بلاول بٹو زرداری کے سپرد کی گئی اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کو پپلز پرلٹی کا شریق چیئرمین مقرر کر دیا گیا جو کہ جنرل پرویز مشرف کے اسطیفے کے بعد صدر پاکستان کے منصب پر بھی فائز ہوئے بینظیر بٹو کا کسی اسلامی ملک کی پہلی خواتین سربرا بننا ان کا سیاسی پسے منظر ان کے والد زلفکار علی بٹو کی پھانسی اور بائیوں کی معاتے اور خود بینظیر بٹو کی کرشماتی شخصیت وہ امامل ہیں جنہیں انہیں ہمیشہ عالمی میڈیا کی توجہوں کا مرکز بنا کر رکھا بینظیر بٹو سندھی اور ادو زبان خوبصورتی سے بولتی تھی تاہم انہیں پہلی بیرونی زبان انگلش سے کھائی گئی بینظیر بٹو کی والدہ نسرت بٹو بینظیر بٹو کی والدہ نسرت بٹو حیرانی شہری تھی جبکہ ان کی شادی زلفکار علی بٹو سے ہوئی تو وہ حیران سے کراچی منتقل ہو گئی اور یہیں رہنے لگیں زلفکار علی بٹو کے افزارت عظمہ کے دور میں جب وہ خواتین اول نسرت بٹو کے ساتھ حیران گئے تو اس وقت شاہِ حیران رضا شاہ پہلوی تھے اور ان دونوں کا استعبال انہوں نے کیا تاہم ان کی ملکہ فرا دیبا وہاں موجود نہیں تھی کیونکہ شاہی قوانین کے مطابق ملکہ ایران کسی عام شہری کا استعبال یا اس کی میزبانویں نہیں کر سکتی بینظیر بٹو آکسفورڈ یونین کی پہلی ایشیای خاتون صدر تھی اپنی تلیم کے دوران وہ آکسفورڈ تقریری یونین کی دنیا کی عظیم درسگا آسفورڈ یونیورسٹی صدر بھی منتخب ہوئی اور وہ اس عہدے پر منتخب ہونے والی پہلی ایشیای خاتون تھی بینظیر بٹو کی شادی آسف علی زرداری سے ہوئی بینظیر بٹو آسف علی زرداری سے دو سال بڑی تھی اور قریب بھی رفکہ کا کہنا ہے کہ یہ برطری دونوں کے رشتے میں بیو تھی اور بینظیر بٹو حاکمانہ مزاج رکھتی تھی بینظیر بٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا بینظیر بٹو کے بچوں میں ایک بیٹا بلاول اور دو بیٹیاں ہیں جہاں تک ان کے قاتلوں کے بارے میں کہ کس نے قتل کیا یہ کوئسچن مارک ابھی بھی ہر گورنمنٹ کے لیے ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت سے جگہ تا فرمائے کامی موسیقی موسیقی